پرائیم منسٹر ہاؤس کی دیواروں پر ہون کے چھینٹے ملے تھے انسانی ہون کے ہون کے چھینٹے بلک تو بشرا بی بی چلا رہی تھی لوت مار تو کرپشن تو بشرا بی بی کر رہی تھی باہر آ کر ان نو لوگوں کے حوالے کر دیا گیا میرے مو پر کپڑا ڈال دیا گیا ہاتھوں میں ہتکڑی ڈال دی گئی مجھے جیل میں ہی کسی کمرے میں لے جایا گیا اور مجھے بترین جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا میرا ہاتھ جلا دیا گیا میرا بازو جلا دیا گیا میرے مو پر میرے کپڑے مارے گئے میں نے انکار کر دیا کپڑے پہننے سے اور میں نے کہا کہ میں اسی طرح باہر چل کر جاؤں گی اور ڈیٹ سیل میں بھی اسی طرح بڑھنا حالت میں جاؤں گی عثمان بزدار کو آخری حد تک وزیراعلا پنجاب کیوں رکھا گیا پاکستان کی طاقتور ترین ہاتونے اول بشرا بی بی تھی جو حقیقی وزیراعظم تھی عمران خان نہیں تھے وزیراعظم عمران خان تو نشا کر کے ساڑھے تین سال پڑھا رہا سویا رہا ملک تو بشرا بی بی چلا رہی تھی لوٹ مار تو کرپشن تو بشرا بی بی کر رہی تھی اتنی پاورفل خاتون پاکستان کی طاقتور ترین ہاتونے اول سے بشرا بی بی ہے عمران خان کو جیل میں بھیج دیا عمران خان نے توشہ حانہ کے ہیرے جوہرات کا کیا کرنا تھا سونے کا کیا کرنا تھا جوہرات کا زیورات کا کیا کرنا تھا عمران خان کا جیل میں جانا بھی بشرا بیگم کی وجہ سے اصل مجرم تو بھی بھی آزاد ہے بشرا پنکی جو کشانہ دارو لمان جنسی سکینڈل میں بھی ملویس ہے تو وہ تو خود عورت ہے وہ بچوں کی ماں ہے وہ مطلب کہ وہ کیسے کر سکتی ہے اس ڈائن کو بچے چاہیے تھے کم عمر جتیم اور نوارس جادو ٹونے کے لیے کم عمر جتیم اور نوارس بچوں کو جلا دیا گیا زندہ ان کو زبا کر دیا گیا ان کی ہڈیاں استعمال کی گئیں کالے جادو کے لیے ان کا انسانی ہون استعمال کیا گیا کالے جادو کے لیے ان بچوں کی اسمت دری کروائی گئی ان کو جادو ٹونے میں استعمال کیا گیا یہ تھی عمران حان کی ریاست مدینہ اور مجھے ہاموش کروانے کے لیے عمران حان کی حکومت نے ہر ہتھ کنڈا استعمال کیا آپ کے گھر پر بھی حملہ کروایا تھا میرے گھر پر حملہ کروایا گیا فائرنگ کروائی گئی مجھ پر مسلح افراد جن کے حوالے کشانہ کو کر دیا گیا جنہوں نے کشانہ سے بچیوں کو غائب کروا دیا وہ ہی میرے گھر پر فائرنگ کرتے تھے انہوں نے میرے گھر کو رات کی تاریخی میں جلا ڈالا اور تو اور مجھ پر جھوٹے خفیہ اور بے بنیاد مقدمہ درج کروا کر جیل کی کار کوٹری میں قید کر دیا گیا دیرس سیل میں قید کر دیا گیا اور وہاں پر مجھے میں نے پنجاب پبلک سروس کمیشن میں پورے پنجاب میں اول پوزیشن حاصل کی میرا بے دا ایک جوب کا کریئر تھا میرا فیوچر تباہ کر دیا گیا مجھ پر بے بنیاد جھوٹے مقدمہ درج کروائے گئے یہ سب کچھ اس کے بعد ہوا جب آپ کشانہ سکینڈل باہر لے کے آپ دیکھیں آپ اس ٹائم کی حکومت سے مل کے کوئی بات بغیرہ تو کر سکتی تھی کہ یہ کچھ ہو رہا آپ کچھ کریں اور حکومت کرتی تو پھر کیوں نہیں ہو سکا جب حکومت اس جنسی کاروبار میں ملویس ہی تو بات کیا ہو سکتی تھی تو آپ حکومت کو کم کہہ رہی ہیں آپ بشرا بیگم کو زیادہ کہہ رہی ہیں حکومت تو بشرا بی بی کی تھی اور بشرا بیگم کے بھی جادو ٹونے کی بات کر رہی ہیں آپ بشرا بی بی کشانہ دارو لمان جنسی سکینڈل میں براہ راست ملویس ہے مجھے جیل کے ڈیت سیل میں نہ حق قید کیا گیا میرے شوہر کو گرفتار کر لیا گیا 23 جون دوزار اکیس کو جیل کے ڈیت سیل سے مجھے موہ پر کپڑا ڈال کر ہاتھوں میں ہتھ کڑی ڈال کر نکالا گیا ایک خاتون کو ایک خاتون کو آپ کو پھر جو پولیس اہلگار لیڈیز تھی یا جینسی تھے جب آپ کو ڈیت سیل میں رکھا گیا ڈیت سیل سے دو ہوا تین تھی جنہوں نے مجھے نکالا اور مجھے باہر آ کر لوگوں کے ان نو لوگوں کے حوالے کر دیا گیا میرے موہ پر کپڑا ڈال دیا گیا ہاتھوں میں ہتھ کڑی ڈال دی گئی مجھے جیل میں ہی کسی کمرے میں لے جایا گیا اور مجھے بدترین جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا میرا ہاتھ جلا دیا گیا میرا بازو جلا دیا گیا اور مجھے کہا گیا کہ میرا شوہر اس وقت تھانہ ٹاؤنشیب میں پولیس حراست میں مر چکا ہے اور اس وقت میرے بچے گن پوائنٹ پر ہیں میں شدید صدمے سے اپنے ہوشہ حواس ہی کھو بیٹھی مجھے بدترین جسمانی ٹوچر کیا گیا اور مجھے میرے کپڑے اتار کر میری برہنہ ویڈیو بنائی گئی میرے سڑکوں پر شدید احتجاج ہیں عمران حان کی بیوی بشرا پیمکی کے حلاف میں نے سرعام سڑکوں پر ان کا مو کالا کیا ان کے جوتے مارے ان کی حکومت میں ہی مجھے کہا گیا کہ میں نے جڑت کیسے کی بشرا بیوی کا مو کالا کرنے کی بشرا بیوی جیسی پاک ہستی کا مو کالا کرنے کی اب میں بھی کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی میری ویڈیو بنائی گئی اور پھر میرے کپڑے میرے مو پر مار دیے گئے صرف آپ بتا رہی تھی کہ بچیوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور اس کے پیچھے تھی ملوث بشرا بیوی صرف اسی وجہ سے یہ سب کچھ آپ کے ساتھ ہوا جب میں نے محکمانہ طور پر اپنی پہلی درواز ہی دی تھی یتیموں لواریز بچیوں کو جنسی کاروبار سے بچانے کے لیے مجھے بدترین حراسمنٹ کا نشانہ بنایا گیا میری برہنا ویڈیو بنانے کے بعد جیل میں میرے مو پر میرے کپڑے مارے گئے اور کہا گیا کہ میں پہنوں میں نے انکار کر دیا کپڑے پہننے سے اور میں نے کہا کہ میں اسی طرح باہر چل کر جاؤں گی اور اسی طرح برہنا حالت میں جاؤں گی تو پھر مجھے کہا گیا کہ ابھی تک تو تمہارا شوہر زندہ ہے میں نے کہا جب تب مجھے میرے شوہر سے نہیں ملوایا جائے گا میں کپڑے نہیں پہنوں گی مجھے 23 جون 2021 کو ٹاؤنشپ پولیس کے انسپیکٹر رانا جمیر نے جیل سے نکالا اور تھانا ٹاؤنشپ میں لے گئے جہاں پر پولیس کسٹڈی میں میرے شوہر پر بدترین جسمانی تشدد کیا جا رہا تھا میرے شوہر کو زخمی حالت میں رکھا گیا وہاں پر ہمیں پھر پولیس کی گاڑیوں میں گمائیا پھایا گیا اور اننون لوگوں سے ملوایا گیا جنہوں نے مجھے کہا کہ اگر میں نے بشرا بی بی کا نام لینا بند نہ کیا اگر میں کشانہ کی جتیم و لواریز بچوں کی اسمت دری اور قتل و غالت گری پر ہاموش نہ ہوئی تو میری بلو فیلمز میری برخنا ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی جائے گی اور سب جانتے ہیں جیل سے رہا ہونے کے بعد ان کی حکومت میں ہی میں نے ہتجاجی مظاہریں چھوڑ دیئے اس وقت سے لے کر آج تک میرا کوئی بھی ہتجاج سرکوں پر نہیں ہوا مجھے ہموش کروانے کے لیے عمران ہان کی حکومت نے بشرا بی بی نے ہر ہتکنڈا استعمال کیا آپ نے کہا کہ آپ کو خموش کروانے کے لیے ہتکنڈے استعمال کی گئے سب کچھ ہو گیا لیکن عمران خان سے بعد شہباز شریف کا بھی تو ٹائم آیا تھا اس ٹائم آپ نے کوئی رپورٹ درج کروائی کچھ ہوا کیا پھر کیا ہوا شہباز شریف کے دور میں سب سے پہلی درواز میں نے شہباز شریف کی حکومت میں پرائم نیسٹر سٹیزن پورٹل پر اسلام آباد جا کر پی ایم ہاؤس میں خود ریسیف کروائی اور پورا معاملہ لکھ کر دیا کہ کشانہ سکینڈل پر تحقیقات کروائی جائیں جو ایجنسیوں کی ریاستی ایجنسیوں کی تحقیقات ہو چکی ہیں کشانہ سکینڈل پر ان کو پبلک کیا جائے اور ان مجرموں کو پکڑا جائے شہباز شریف نے ہی تو بے مانی کی شہباز شریف نے زندہ مرگیاں جلانے کا واقعہ تو قوم کو بتا دیا یہ نہیں بتایا جو اصل واقعہ تھا وہ نہیں بتایا کہ یہ قوم کی بیٹیاں تھی ریاستی ایجنسی نے ہر چیز لکھ کر زیراعظم شہباز شریف کو دے دی کہ کشانہ کی شتیم و لوارز بچیاں جادو ٹونے کے لیے استعمال کی گئیں گے گہوارہ کے چھوٹے چھوٹے بچے جادو ٹونے کے لیے استعمال کر دئیے گئے جلا دئیے گئے ان کو زبا کر دیا گیا شہباز شریف نے اس کے اوپر آنکھیں من کر لیں شتر ملک کی طرح ریت میں مو دھبا لیا ریاستی ایجنسی ملک کے ساتھ بے انتہا مخلص ہوتی ہیں وہ کسی حد تک ہی رپورٹس تیار کر سکتی ہیں وزیر اعظم کا کام تھا اس کے ایکشن لیتے ان تحقیقات کو پبلک کرواتے اور ان مجرموں کو پکڑتے تو لیکن ایسا نہیں ہو سکا ایسا نہیں ہو سکا جی تو ناظرین یہ افشان لطیف صاحباتی جس کے جو سپری اٹیننس تھی کاشانہ ویلفیر ہوم میں ناظرین انہوں نے بتایا کہ کس طرح ان کے ساتھ تشدیو صرف اس وجہ سے کیا کہ یہ بتاتی رہی کہ کس طرح جو کاشانہ ویلفیر ہے وہاں سے چھوٹی چھوٹی بچیوں کو لے جایا جاتا تھا اور جادو ٹونے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا لیکن اس پر نہ پچھلی حکومت نے عمران خان کی حکومت میں کیا ایکشن لینا لیکن جو موجودہ حکومت ہے جو موجودہ شباشیف کی حکومت ہے یا اب جو آئی ہے کسی نے ایکشن تک نہیں لیا بلکہ ایک مرگیوں کا ڈھونگ رچا دیا گیا کہ مرگیوں کے خون نظر آیا ہے مرگیوں کی وہاں پر ہڈیاں نظر آئی جو بہت ظلم اور زیادتی ہے کاشانہ کی اب اس طرح کا تو یہ تو چلو ایک بہادر خاتون ہے افشان لطیف صاحب ہے انہوں نے آکے عوام کے سامنے لے آئی لیکن اس طرح کے پتہ نہیں کتنے واقعات پورے ملک میں ہوتے ہیں اگر آپ ایک واقعے پہ جتنے بھی مجرم ہیں ملزم ہیں جو بھی ہیں ان کو نہیں سزا دیں گے تو یہ تو واقعات بڑھتے جائیں گے میری سب سے درخواست ہے جتنے بھی بڑے بڑے سیٹس پہ بیٹھے ہیں پرائم منسٹر ہو آرمی چیف ہو اس طرح کے جو واقعات ہیں ان پر سخت سے سخت ایکشن لیا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ مزید ان کے پاس اور بھی بے شمار دستاویزات ہیں ثبوت ہیں یہ سب کچھ آپ کو دکھانے کے لیے تیار ہیں لیکن ان سے پوچھا جائے اور جو اس ٹائم کے ذمہ داران ہیں جنہوں نے یہ سب واقعات کیا ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے فی الحال کے لیے مجھے اجازت دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ